سورہ کحف میں جو سابق کحف کا کس ہے نا اس میں ٹائم ڈیمنشنز چینج ہوئی ہیں جو لوگ سو رہے تھے ان کے اوپر چند لمحے یا دن کا کچھ حصہ گزرا اور غار سے باہر تین سو نو سال گزر گئے یہ ہے ڈائلیشن آف ٹائم اب اللہ نے وہاں یہ ایگزیبٹ کر کے انسان نے تھیوری تھیوریٹیکل تو اس کو پا لیا ہے ٹریکٹیکل ہی نہیں ابھی پا سکا وہ دجال آ کے پائے گا اس کو اب دو سلام صاحب مراج کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایسے ہی کوئی ٹائم ٹریول جی وہ ٹائم ٹریول والا تو نہیں ہے وہ تو پورٹل کے ذریعے دوسری دنیا میں جانے والا واقعہ اب دجال سب سے پہلے آتے ہی جو پہلی کاربئی ڈالے گا وہ چھیڑ شار کرے گا دن ایک سال کا جو ہوگا نا وہ کہے گا اب سورجنی گروہ ہوگا یہ ٹائم کے ساتھ چھیڑ شار کرے تو پرشان نہیں ہونا کہنا کہ ہمارے رب کے لیے یہ ایک بڑی معمولی سی چیز ہے ہمارے رب تو بڑی بات ہے یہ تو گار والوں پہ بھی ہوئے اور ہمارے رب کے ایک بندے پہ بھی ہوئے تو ہمیں کوئی پرشان نہیں ہوئے اگلی پھر ہم آگے جائیں گے کہ گار میں ہوا کیا بہت چھوٹی سی چیز ہے اور چیز کیا ہے وہ اس میں سورہ کحف میں جو سابق کحف کا قصہ ہے نا اس میں ٹائم ڈیمنشنز چینج ہوئی ہیں اور یہ بہت ایڈوانس تیکنالوجی بہت ایڈوانس تیکنالوجی ہوا یہ کہ میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ تھے کچھ نوجوان تھے انہوں نے بغاوت کی اللہ کے پر ایمان لے آئے جب معاشرے نے ان کا ناتکہ بند کر دیا اور ان کے پاس سانس لینے کی بھی گنجائش نہ رہی تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ گار میں چھپتے ہیں اللہ ہمارے لیے ہم پر کوئی رحمت کرے گا اور ہماری راہ نکال دے گا اب وہاں اللہ نے ایگزیبیشن کی کہ گار میں ان کو سلا دیا قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ کہتے ہیں پانچ تھے چھٹا ان کا کتہ تھا کچھ کہتے ہیں سات تھے آٹھا ان کا کتہ تھا آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے لیکن تھوڑا سا ذرا اس پر غور کیجئے کہ ہوا کیا وہاں پہ ہوا یہ کہ گار کی اندر رہنے والے جو تھے وہ جب سو کے اٹھے تو انہوں کے دو گروہ بن گئے میں ایک گروہ ان میں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک دن یا آدھا دن سوئے ایک ارصد ہم کافی دیر سوئے اچھا یہ دیکھیں یہ کیا ہے غار کی اندر جو لوگ سو رہے تھے ان کے اوپر چند لمحے یا دن کا کچھ حصہ گزرا اور غار سے باہر تین سو نو سال گزر گئے یہ ہے ڈائلیشن آف ٹائم ٹائم ٹریول نہیں ہے یہ یہ ڈیفرنٹ ٹائم ڈیمینشن ہیں ٹائم ٹریول بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹائم ٹریول بھی آگے آئے گا مثلا کہ آنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز سپوز کر لیں کہ آپ نے سپیڈ آف لائٹ گین کر رہے ہیں اور آپ ایک گاڑی میں سپیڈ آف لائٹ سے سفر کر رہے ہیں اس میں آپ نے ایک گڑی لگائی ہوئی ہے اور آپ زمین کے گردی گھوم رہے ہیں اس گڑی پہ جب چوبیس گھنٹے گزریں گے نا ٹائم ڈیلیشن ٹائم ڈیلیشن ٹھیک ہے جی اب اللہ نے وہاں یہ ایگزیبٹ کر کے انسان نے تھیوری تھیوریٹیکل تو اس کو پا لیا ہے ٹریکٹیکل نہیں ابھی پا سکا وہ دجال آ کے پائے گا اس کو وہ ٹائم اور اب پھر واپس حدیث کی طرف کہ میں نے آپ کو حدیث بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آئے گا تو اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مین ہے کہ اب وہ ٹائم سے چھیڑ چھڑ کرے گا اب تو سلام صاحب مراج کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایسے ہی کوئی ٹائم ٹریول جی وہ ٹائم ٹریول والا تو نہیں ہے وہ تو پورٹل کے ذریعے دوسری دنیا میں جانے والا واقعہ یہاں تو ٹائم وہ نہیں گزرا اس کی ڈیمنشن اب عزائر علیہ السلام کا واقعہ بھی سن لیں جے جے وہ سورہ بکرا میں آتا ہے کہ عزائر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تھے جو کہ تباہ و برباد پڑی تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کبھی یہ بات ہوگی اللہ نے قرآن میں کہا یہاں تو کہے نا صاحبِ کاف کو میں نے سلا دیا کہ میں نے ان کے کانوں پر ضرب لگائی اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کانوں پر ضرب کیا ہے کانوں پر ضرب لگائی اور انہیں سلا دیا اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے وہاں سورہ بکرا میں عزائر علیہ السلام کے کسے میں کہا کہ ہم نے اسے موت دے دی اور وہ سو سال مرا پڑا رہا اور سو سال کے بعد ہم نے اسے دوبارہ زندہ کیا کہ کم لبشتا کتنی دیر سوئے ہو اس نے کہا بس دن یہاں آدھا دن اللہ نے انہیں کہا کہ نہیں ذرا اپنے کھانے کو دیکھو اب وہ کھانا یہ تھا کہ انگور انہوں نے ایک ململ کے کپڑے میں نچوڑے روٹی میں جوس بنایا اس کا اور روٹی کے ٹکڑے اس میں بگو دیئے اور ریلیکس کر کے یہ تھوڑی دن نرم ہو جائے تو میں کھاؤں گا اللہ نے موت دے دی اب وہ جاگ میں نے پریکٹیکل یہ کر کے دیکھا کہ ململ کے کپڑے میں آپ انگور ڈال کے جب ان کو نچوڑتے ہیں تو واقعی وہ پیالے میں جاگ بن جاتی ہے تو وہ جب اٹھے تو اللہ نے کہا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو اس کے اوپر ابھی جاگ باقی تھی اور پھر کہا کہ اپنے گدے کو دیکھو تو اس کی ہڑیاں بھی ختم ہو چکی اب ایک ہی گار میں تری ڈیمینشن آف ٹائم اللہ نے ایکزیبیٹ کر دی ایکزیبیشن کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اگر دجال آ کے یہ کرتود کرے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ رب ہے یا خدا ہے دو واقعات ٹائم کے ایک کاف میں کیا وہاں بندوں کو زندہ رکھا اور اندر ایک دن جادہ دن گزرا اور باہر تین سو نوز اس میں سو سال گار میں اللہ نے تری ڈیمینشن جو ہے نا وہ ٹائم کی ایکزیبیٹ کر دی کیا تری ڈیمینشن تھی کہ کھانے کے اوپر ایک لمحہ نہیں گزرا اس کی جاگ اسی طرح باقی ہے زہر پہ دین یا آدھا دین گزرا اور گدے پہ سو سال گزر گئے جی ساست بیٹھے ایک ہی گار میں کتنا کوئی گار ہو سکتا ہے کمرے لکھنا ہوگا دو مرلے ایک دس مرلے پچاس مرلے کا ہو جائے گا اس سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا اس گار کے اندر تری ڈیمینشن اللہ نے ٹائم کی ایگزیبیٹ کر کے دنیا کو دکھا دیں اب دجال سب سے پہلے آتے ہی جو پہلی کارویٹ ڈالے گا چھیڑ چھاڑ کرے گا اعلان ہوگا کہ آج کے بعد رات نہیں پڑے گی میرے اگلے حکم تک دن ایک سال کا جو ہوگا نہ ہوگے گا اب سورجنی گروہ ہوگا یہ ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے تو پرشان نہیں ہونا کہنا کہ ہمارے رب کے لیے یہ ایک بڑی معمولی سی چیز ہے ہمارے رب تو بڑی بات ہے یہ تو گار والوں پہ بھی ہوئے اور ہمارے رب کے ایک بندے پہ بھی ہوئے تو ہمیں کوئی پرشان نہیں ہو اگلی پھر ہم آگے جائیں گے کہ گار میں ہوا کیا اور اس کی سائنس سائنس تکنالوجی وہ کیا ہے بڑی مددار ہے کہ وہ ٹائم ریورس ہے اس میں ریوائنڈ کر کے اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا ٹائم کو میں نے کہا کہ اللہ نے ریوائنڈ کر کے اپنے نبی کو ٹائم دکھایا ہے بہت شکریہ سیر آپ کے وقت کا اور ہم نے ہماری ویویز نے اس سیکمنٹ کو بڑا انجوائے کیا بڑی اچھی ہے نشیست اور اگلی نشیست پہ یہی سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ابھی یہاں پر بڑک شامل آپ بھی ہماری طرح انتظار کریں گے کہ آگے کیسے کیا کچھ ہونے والا اور یہ کتنی ریسرچ یہ کتنی میند کے بعد کر کے آپ تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو اگر آپ کے مہارا پسند کرتے ہیں سیگمنٹ تو آپ ہمیں سوالات بھی بتا سکتے ہیں سوال میڈیا پر جا کر اور ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بہت شکریہ سیر آپ کے وقت کا اور ہم نے ہماری ویویز نے اس سیگمنٹ کو بڑا انجوائے کیا بڑی اچھی ہے نشیست اور اگلی نشیست پہ یہی سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ابھی یہاں پر بریک شامل آپ لوگ بھی ہماری طرح انتظار کریں گے کہ آگے کیسے کیا کچھ ہونے والا ہے اور یہ کتنی ریسرچ یہ کتنی میند کے بعد کر کے آپ تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو اگر آپ کے مہارا پسند کرتے ہیں سیگمنٹ تو آپ ہمیں سوالات بھی بتا سکتے ہیں سوال میڈیا پر جا کر اور ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں موسیقی